جمہو کشمیر سے جوڑے کئی نیتا بلکہ جن کھڑگے کی موجودگی میں کاغنگرس پر شامل ہوئے ہیں کئی نیتاؤں نے تھاما کاغنگرس کا ہاتھ ان میں چار میں پور لیجسٹریٹر بھی ہے ان میں چار جو ہے وہ پور لیجسٹریٹر بھی ہے تو یہ سب کے سب آج دلی پہنچے ہیں دلی میں آج کاغنگرس کے جو راشترے اجھکش ہے قومی صدر ہیں ملکہ جن کھڑگے ان کے آواز پر جمہو کشمیر کے الگ الگ پارٹیوں کے نیتا یہ آج کاغنگرس پر شامل ہوتے ہوئے اس وقت یہ تصویریں ہیں جب ملکہ جن کھڑگے کی موجودگی میں کئی نیتاؤں نے جن کا لگاؤ جن کا جڑاؤ جمہو کشمیر کی الگ الگ پارٹیوں سے ہے وہ آج دلی میں ہیں اور آج وہ ملکہ جن کھڑگے کی موجودگی میں کاغنگرس پارٹی کی صدستہ کرہن کر رہے ہیں اور ان کی اگوائی کرتے ہوئے جمہو کشمیر سے جو کھڑک سلوانی ہیں وہ انہیں لے کر آیا ہے اور ان کے ساتھ کھڑک سلوانی ہیں جو پارٹی کے جو پورو اترکش ہیں جمہو کشمیر کاغنگرس کے وہ بھی آج موجود ہیں اور بھارے بھی موجود ہیں تو سب لوگ انہیں لے کر آیا ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی جمہو کشمیر کے جن نیتاؤں نے بھی آج جوائن کیا ہے کاغنگرس کو ان میں زیادہ تر نیتاؤں جو ہیں وہ ڈی پی اے پی کے ہیں یعنی گولانا پی آزاد کی پارٹی ڈی موکرٹک پروگرسیو آزاد پارٹی ڈی پی اے پی کے کئی نیتاؤں ہیں جو آج ڈامن تھاو رہے ہیں کاغنگرس کا اور کچھ اور نیتاؤں ہیں جو دوسری پارٹیوں کے ہیں اور ان میں چار ایسے بھی ہیں جو پورو لیسٹریٹر بھی ہیں یعنی کہ یا تو ایکس ایم ایل سی ہیں یا ایکس ایم ایل سی ہیں شاہ جہاں ڈار ساپ ڈی ڈی سی نیمبر شاہما جی پرووینشل سیکیٹری ڈی اے پی کے جموکرٹک آزاد پارٹی بھائی تو ہی کر لے کر ہم بلایا کر جائے تو وقار رسولوانی کی اگوائی میں یہ تمام نیتا جو جمہو کشمیر کی الگ الگ دوسری پارٹیوں کے تھے وقار رسولوانی جو جمہو کشمیر کے کاغنس کے ادھیکش ہیں ان کی اگوائی میں یہ تمام نیتا آج دلی آئے ہیں اور یہ سب کے سب بلکہ جن کھڑکے جو کاغنس کے راستی ادھیکش ہیں ان کی موجودکی میں کاغنس پارٹی کی صدد ستہ گرہن کر رہے ہیں کاغنس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے خود بتایا ہے وقار رسولوانی نے جو جمہو کشمیر کاغنس کے ادھیکش ہے جیسا انہوں نے خود کہا ہے کہ آج دیتنے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں ان میں کئی ملسیز ہیں کئی ایکس ایمیلیز ہیں اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈی پی ای پی کا حصہ ہوا کرتے تھے جیسا انہوں نے کہا تھا کہ ڈی پی ای پی میں جو بھی پارٹی کی میمبر تھے تو وہ کاغنس سے گئے تھے تو ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ 80% لوگ جو ہے وہ ڈی پی ای پی سے واپس یہاں آ گیا اور یہ جو جن نتاوریں آج کاغنگریس کی سدسلہ گرہن کی ہے ان میں جو پرمکھنا میں وہ ہیں یشپال کنڈل ہاجی عبد الرشید ڈار دریش کمار گپتہ شاملال بھگت نبرتہ سائمہ جان پروفیسر فاروق احمد آغا قراندیت سنگھ ٹونی غزنفر علی سنتوش بنجوترا رجنی شرما نربل مہتا مدن لال ہمت سنگھ بھٹی رمیش پلہوترا مندی چودھری نزیر احمد جنگ بہدر صاحب ان 21 لوگوں نے کاغنگریس جوائن کیا ہے اور اس میں سے ڈی پی اے پی اور آب آدھل پارٹی زہیر دیگر پارٹی کے نیتا بھی شامل ہیں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ خود جمع کشمیر کے جو ادھیاکش ہے ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر جو نیتا ہے جو اس میں شامل آج ہو رہے ہیں کاغنگریس میں ان میں سے زہیر دیگر پی اے پی کے ہیں یعنی غران ابھی آزاد جو پارٹی بنائی ہے ڈیموکرٹک آزاد پرگزر پارٹی تو اس پارٹی سے زہیر دیگر پارٹی ہیں جو اس میں شامل ہوئے ہیں وکار اسروانی نے یہ بات بتائی ہے اور ساتھ ہی آبادی پارٹی کے بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں دیکھئے یہ سلسلہ یہاں پر پورا ہو چکا ہے جی آم آنی پارٹی کے بڑے نیتا تھے ان کو نقصان ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈی اے پی یعنی غلام نباز آزاد کی جو ڈیموکرٹک آزاد پارٹی ہے اس کو نقصان ہوا ہے اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے فریم کے اندر وقار اسروانی خود ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہنا چاہیے کہ ایک بڑا امپیکٹ نکل قرار آیا ہے کیونکہ جس طرح کی سگواہٹ ہے کہ وہاں پر چناؤ کا کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے اور جس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں چناؤ سے قبل اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کانگریس میں بڑی جوائننگ ہوئی تھی وقار صاحب جتنی بڑی جوائننگ کرانے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں پارٹی کس حد تک مضبوط ہوئی ہے اور جو چناؤں ہوں گے اس میں کس طرح کی نتائج کی امید کر رہے ہیں دیکھو جمہو پرونس میں کانگریس کو دو پارٹیاں چیلینج دے رہی تھی ایک دے سکتی تھی عام آدمی پارٹی جو پچھلے سال اوبر کے آئی تھی اور اس کے بعد ہم ہی سے میں گلام نبی آزاد صاحب ایک حصہ لے کے چلے گئے عام آدمی پارٹی کو تو آج فینش کر دیا ہم نے وہاں بچا کچھ نہیں جو ہمارے ہمارے یشپال کنڈل جی فارمر منسٹر ٹونی جی ڈی ڈی سی ڈمرتہ جی جتنے بھی لوگ یہاں آئے اس وقت عام آدمی پارٹی اور بھی چھوٹے بڑے کافی لوگ تھے مجھے لگتا نہیں ہم وہاں بچا کچھ رہا سوال ڈی اے پی کا ڈی اے پی کو ہم نے پہلے ہی پچاس ساٹھ پرسنٹ پچھلے سال جائننگ ہو گئی تھی اور بچا کچھ آج دس بیس پرسنٹ اور ہوا ہے آج تو میں یہی کہوں گا کہ کانگریس پارٹی جو ہے سیکولر پارٹی ہے جمو کشمیر کے لوگوں کے لیے اچھی سونچ ہے چھوٹے بڑے مدلے کہ ہم روز دن بر دن لوگوں کے لیے لڑتے ہیں چاہے وہ بجلی کی بلوں کا مسئلہ ہو چاہے پانی کا مسئلہ ہو چاہے پراپرٹی ٹیکس کا مسئلہ ہو چاہے سٹیٹ ہود کا مسئلہ ہو چاہے یو ٹی کو سٹیٹ میں کنورٹ کرنے کا معاملہ ہو یہ سارے ایشو جو ہے کانگریس پارٹی لے کے چل رہی ہے ایجیٹیٹ کر رہی ہے اگر آپ سے کہیں کہ کچھ بڑے نام جن کا آپ نے نام پہلے بھی لیا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اگر آپ بتانا چاہیں بڑے نام مطلب جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے جو بڑے نام ہیں جیسے ایشپال کنڈل جی کا آپ نے نام بتایا ایک بڑی لسٹ ہے اس میں ایشپال کنڈل جی ہیں ہمارے حاجی عبد الرشید ڈار صاحب جو ڈی اے پی میں تھے پہلے اس کے بعد ہمارے نریش گپتا جی ایک جانا مانا نام چناب ویلی سے جو غلام نبی آزاد کا ڈسٹک ہے دو بار ایمل سی بھی رہے اور کانگرس پارٹی میں چالی سال رہے شاملال بگرسی جی جو سڈول کاسٹ کمیونٹی سے چناب ویلی سے ایمل سی بھی رہے ہیں وہ تھے اور ٹونی جی جو جنہوں نے بی جے پی کے کیپ سٹنگ کیبنٹ منسٹر کو ڈی ڈی سی الیکشن میں ہرائیا اسی طریقی سے دو بہت بڑے بیروکریٹس گزنفر صاحب جو ڈریکٹر جنرل رہے کی ایس آفیسر ہیں سینئر سائنٹسٹ آگا فاروق صاحب جو ڈریکٹر شیر کشمیر اگریکلچر نورسٹری ریٹائر ہوئے ابھی عام آدمی پارٹی میں چیئرمنٹ کشمیر پرونس کے اسی طرح سے سائمہ جان ہماری ڈی ڈی سی چڑورہ سے ڈی اے پی کی پرونچل پریزیڈنٹ تھی ہومینز ونگ کی اسی طریقے سے نمرہ تاجی اور کافی سارے لوگ تو بہت بڑا لسٹ ہے بی جے پی سے بھی ایک دو ہے خورم ایک سوال کی جگہ وقانا سلوانی جی سے کہ جب اس معاملے پر جی ایم سروری جو ہے ڈی پی اے پی کے وائز پرسنٹ ایٹ ان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ دراصل کانگریس جو ہے وہ ملی ہے بی جے پی کے ساتھ نہ کہ ڈی پی اے پی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کانگریس کا آخری سٹینڈ کیا ہے تھری سیونٹی پر ایک اہم سوال ہے جی ایم سروری جو ڈی اے پی کے لیڈرز ہیں ان کے طرف سے عارف لگایا ہے جی ایم سروری اور بی جے پی کے بیچ ملی بھگت ہے اور تھری سیونٹی پر آخر جی ایم سروری صاحب آخر کیا اسٹینڈ ہے تھری سیونٹی پر کانگریس پارٹی کا دیکھو وہ سب کو پتا ہے دیموکریٹک آزاد پارٹی اور ایک سال سے بنی ہے اور وہ لوگ موڈی جی کے اور امید شاہ جی کے اور بی جے پی کے تاریفیں کر کر کے تھک نہیں رہے یہی وہ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی ہے جن کے نیتہ گولام نے بھی آزاد نے بارہ مولہ میں کہا تھا کہ اگر اوپر والا بھی خود آئے گا اس کو بھی موڈی جی تین سو ستر واپس لینے نہیں دے گا آج یہ سٹینڈ بدل رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو دو تین پارٹیاں بی جے پی کی پارٹیاں ہیں جو برانچ بنی ہے بی جے پی کی وہاں پہ جمہو کشمیر میں یہی وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ سیٹے لیں اور بعد میں بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائیں یہ لوگ تو اوپن ہو چکے ہیں پبلک میں یہ کیا ہمیں کانگریس کو کوئی بی جے پی بول سکتا ہے یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے تھانکیو تو دیکھئے بہت ہی شدید رد عمل سامنے آیا ہے آپ نے بھی پارٹی جوائن کی ہے آپ نے پہلے بھی پارٹی جوائن کی دیکھیں تمام جو آپ کو لیڈرز ہیں ان کی تصویریں دکھا خنرہ میں آپ کے پاس آؤں گا میں تھوڑے دیکھلے رکھ کرنا چاہوں گا سمیر کا جو موجود ہے اور سمیر کے ساتھ ڈی پی ای پی کے ایک سینئر لیڈر بھی ہے چیپ صاحب سمیر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں چیپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا ریاکشن ہے بڑی سنخیہ میں جو ڈی پی ای پی کے لیڈر ہیں وہ کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ڈی پی ای پی کے جنرل سیکٹری آر ایس چیپ جو کہ فورمال منسٹر بھی ہیں اور گولامی بھی آزاد کے بہت کلوز ہیں وہ میرے پاس اس وقت جڑے ہیں جاہے طور پر آج جس طرح کے حالات ہیں ڈی پی ای پی کو لگاتا پچھلے ایک سال کے دوران کئی لیڈر جو ہیں ان کے وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں یا ان کو نکالا گیا ہے انٹی پارٹی ایٹیوٹیز میں لیکن پارٹی کو نقصان تو ہو رہا اگر لیڈرز ایسے ہی نکلتے رہے تو پارٹی کو چلائے گا کون اور اس پر بڑے سوال یا نشان ہیں میں انہیں سے بات کرتا ہوں چپ صاحب نیوز ایٹن سے بات کرنے کے لئے شکریہ سب سے پہلے آج پھر دو تین تیچار لوگ مجھے لگتا ہے زیادہ جو بڑے لیڈر ہیں حاج عبدالرشی تو پہلے نکل گئے تھے ابھی اور بھی لوگ ہیں نریش گفتہ ہے جو آپ کے وہ نکلنے ہیں شاملال بغد نکل گئے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو آپ نے نکالا بھی جو دوسری پارٹیوں میں آپ چلے گئے زیادہ تر کانگریس میں چلے گئے اور آج بھی کانگریس میں گئے ہیں آپ کو نہیں لگتا ایک سیٹ بیک ہے ایک سال پہلے جو پارٹی بنی تھی ایک آلٹرنیٹو روٹ کے لیے یہاں پہ ایک آلٹرنیٹو پارٹی بننے کے لیے آج وہ کہیں نہیں دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کے پرشن کا اتر دوں میں جی کہنا چاہوں گا کہ اگر گلام نبی ازاد صاحب کے اتحاص دیکھیں آپ اور اسی اتحاص کی بنیاد پر انہوں نے جمع کشمی میں جی پارٹی بنائی جب کانگریس میں سنگٹھن بنانے کی ایک اچھی سسٹم نہیں چل رہا تھا تو ازاد صاحب نے ماں سے گوڈ بائی کہا اور دیموکریٹک پراغریس سب ازاد پارٹی کا گٹھن جمع کشمی میں کیا انہوں نے وہ اس لیے کیا کہ جو حالات جہاں ہماری ریاست کی بدلے پانچ اکرس دوزار انیس کے بعد یہ یوٹی بن گئی تو کچھ لوگوں کی سمسیاں بھی بڑھ گئیں تو وہ ازاد صاحب میں اتنا کہنا چاہوں گا لمبی بات نہیں کروں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ازاد صاحب ایک کام کرنے والے نیتا ہیں وہ ایک ایسے لیڈر ہیں کہ ان کے ساتھ وہ لوگ چل سکتے ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہوں ابھی یہ جو چل گئے دیکھیں اس میں میں تین اس سمرے سے بانٹوں گا ایک کٹیگری تو وہ ہے جن کو ہم نے خود ازاد صاحب نے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی گتی ویدیاں پارٹی میں ٹھیک نہیں تھیں تو ان کو پارٹی سے نکالا گیا میں کسی کا نام نہیں لوں گا سب وہ انسٹان کرتے ہیں اور دوسری کٹیگری وہ ہے کہ جو فار ایک جمپل ایک نیتا وہ چنام ویلی کے رہنے والا ہے رہتا جمعوں میں ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پہلے ٹکٹ کے فیصلہ کریے مجھے پہلے ٹکٹ دیجئے وہاں سے تو اب بتائیے جب وہاں چنام ویلی کے لوگوں کے لیے کام کرنا جس نیتا کو بیٹھا ہے جب موں میں وہ تو وہ اس کو ٹکٹ دی جائے گی تو وہ کیا کیسے وہاں سے الیکشن لڑے گا ٹھیک ہے اس کو لیجسلیشر میں اپراوس میں لائے گیا دوسرا بھی ایک تھا جس کو لائے گیا لیکن یہ صرف غلام نے بھی ازاز صاحب کی دین تھی جنہوں نے ان کو اپراوس میں لائے لیکن اب ٹکٹوں کا سعودہ کرنا اس ٹیک پر جو ہے ازاز صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے کام کریے کام کی بنیاد پر فیصلے کیا جائے گا کہ کون الیکشن لڑے گا کون نہیں لڑے گا تیسری کٹیگری جو اس میں ہے وہ انسگنیفکنٹ کٹیگری ایسے نام جوڑے ہوئے ہیں کچھ لیڈیز کے نام ہیں کچھ ادھرد کے نام ہیں جن کا کوئی بھیود نہیں ہے اور جو ایک سپنچ کے قابل نہیں ہے کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہیں تو یہ تو رہا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کے نمبر زیادہ ہے سبیر سوال کیجئے کہتے ہیں کہ پرسپشن کا کھیل ہوتا ہے تو کیا یہ پرسپشن کے حساب سے دیکھئے تو ڈی پی اے پی کو نقصان نہیں ہے کچھ دن تالے ایک بڑا لیڈر بی جی پی سے نکل کے وہ انسی میں چلا گیا آج بھی جو بات چل رہی ہے بی جی پی کا لیڈر جو ہے وہ کانگرس میں جانے والا ہے تو الیکشن سر پر ہے پارلیمنٹ کا الیکشن بھی آ رہا ہے اور آبیسلی سونر اور لیٹر اسمبلی کا الیکشن بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے سرکار ایک سوال ہے جو ہمارے انکر بھی پوچھ رہے ہیں کہ پرسپشن کا کھیل ہوتا ہے پولٹکس اب پرسپشن یہ بن رہا ہے کہ ڈی پی اے پی جہاں جو ایک بڑے ادیش کے ساتھ یہاں پہ اور بڑا جب مجھے یاد ہے جب آپ نے ریلی کی تھی جو پہلی ریلی یہاں جمعوں میں ہوئی تھی تو ہر جگہ آپ ہی کے چرچے تھے اور بڑی دگج نیتہ منچ پہ تھے بڑا زبردست حلہ گلہ تھا لیکن آج پسلے گیارہ مینے کے بعد اگر ہم جب دیکھتے ہیں کیونکہ گیارہ مینے پورے ہو گئے ہیں آپ کے پارٹی کو بنے ہوئے آج بہت سارے پارٹی سے آپ کی مطابق نکالے گئے ہیں یا خود نکلے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ سٹھ بیٹ ہے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس مقصد سے گئے تھے ہمیں لگتا تھا کہ آلٹرنیٹو پارٹی بنیں گے لیکن یہ تو لگتا ہے کہ بی جی پی کے ساتھ ملے ہیں اور کانگریز بھی یہ الزام لگا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دو عصوں میں آپ کا پرشن پہلی بات یہ ہے کہ چند ان لوگوں کا جو جو ایک سودے وزی کرتے ہیں ان کا نکل جانا میٹر نہیں کرتا آج دیکھئے لاکھوں ہزاروں نہیں برکے لاکھوں کی سنکھیا میں کشمیر سے چناہ ویلی سے لوگ جائن کر رہے ہیں کل ہی آپ دیکھیں گے جو آج ہی میں کہہ رہا ہوں کہ چناہ سیپ سے آٹھ کانسلر راج پارٹی میں جائن کر رہے ہیں تو پچھلے پچھلے سات اٹھ مہینوں سے کشمیر ویلی کو لے لیں چناہ ویلی کو لے لیں رجوری پونچ کو لے لیں یہاں سے لے لیں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں نے جائن کیا ہے تو ان لوگوں میں چند لوگوں کا جو ٹکٹوں کا سعودہ کرنے کے لئے آئے تھے اور جو جو ہکمان کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کے جانے سے پارٹی کو کوئی سٹ بیک نہیں ہوگا سبیر میں آپ کو روکنا چاہوں گا خورا ممارسہ دلی سے جوڑ چکے ہیں جو اس وقت پلے کا جوڑ گئے کے آواز پر ہے جہاں پر کئی نیتاو جوہے وہ جوائن کر رہے ہیں پارٹی کو میں ان کے طرح وہاں پاس جانا چاہتا ہوں خورا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں وہاں پر اس وقت کیا ایسٹی ہے میں نے جیسا پہلے سے پوچھا تھا کہ جو چیپ صاحب یہاں موجود ہیں جنرل سیکرٹری ہے دی پی ای پی کے ان کا کہنا ہے کہ تباہم ایسے لوگ گئے ہیں پارٹی سے جو پارٹی میں پارٹی جی کو خود نکال چکے تھے جن کی پوزیشن بہت ویک تھی تو ان کا جواب تو یہ ہے دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ اور لوگیں بات کیجئے دیکھئے میرے ساتھ یہاں پر عبدالرشید صاحب سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے سامنے موجود ہیں عبدالرشید صاحب آپ کا ذکر ہو رہا ہے آپ ادھر تشریف لائیں اور میرے ساتھ جو جمہو پروینس کے جو وائس چیئرمین تھے پارٹی کے نرش گھپتا جی ڈی اے پی کے وہ موجود ہیں آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ پروکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے وہ سیدھے کہہ رہے جو نون پرفارمر تھے وہ لوگ چلے گئے کانگریس میں اشارہ آپ جاتے سمجھ سکتے ہیں اور نون پرفارمر تھے ان کو انہوں نے جوائن کیا ہے بہت اچھا آپ نے سوال پوچھ لیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرا کانگریس سے ناتا جو ہے 43 سال کا ہے یوز کانگریس سے شروع کیا تھا سیوہ دل سے رہا ڈسٹر پریزیڈنٹ ایرسٹ وائل کر رہا اور ملٹنسی کے دوران میں ہم نے سارا کیا عزاد صاحب کے جتنے الیکشن لڑے میں نے لڑے ایز کوارڈنیٹر لڑے فارم ان کے جو نامینیشنز بھرے سارے میں نے بھرے جتنے ایونٹس کروائے سارے ہم نے کروائے اس وقت ہم پرفارمر تھے اس وقت ہم ہماری پرفارمر سو سوکت تک ٹھیک تھی جمعوں میں ہم نے میں نے انڈیپینڈنٹ ایونٹس کروائے جب فانڈیشن اس پارٹی کا فانڈیشن رکھا گیا اس کی میمبرشپ ڈرائیو میں نے اکیلے نے مینج کی جمعوں میں تو اس وقت ہماری پرفارمرنس تھی اور آج یہ کوئی پرورکتہ جو ان کا سپوکس پرسن کہہ رہے ہیں ریس چپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ریس چپ صاحب ڈی پی اے پی جنرل سکرٹری ہم نے یہ پارٹی عزاد صاحب ہمارے نیتہ ہیں نیتہ ہیں نیشن لیور کے لیڈر ہیں عارف صاحب کہہ رہے ہیں یا عارف صاحب عارف صاحب بھی ہمارے عارف صاحب کس طرف سنو نے اشارہ لگایا یہ پتا نہیں ہے مگر عارف صاحب کو میں یہ بات بتانا چاہوں گا یہاں سے میسے ہی دینا چاہوں گا کہ عارف صاحب کو بکو بھی پتا ہے کہ ندیش بپتہ کی وہاں گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے اور گراؤنڈ سے کتے جڑے ہوئے ہیں میں آپ کو اتنا بات بتا دوں کیونکہ ہم ڈی پی اے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ڈی پی اے کا میں سٹیٹ ورکنگ کمیٹی کا میمبر بھی تھا وائس پریزیڈنٹ تھا ہمیں جمہو پرامنس کا اور فاؤنڈر میمبر بھی تھا اس کے علاوہ چونکہ ڈی پی اے سے ہمیں نکلنے کا ایک ہی کار ہوا کہ جو ایمز این اوبجیکٹ کے ساتھ ڈی پی اے بنائی گئی تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بی جے پی کا وکلپ دیں گے آلٹرنیٹ دیں گے وہاں جمہو کشمیر میں تاکہ بی جے پی کو پاور سے باہر رکھا جائے اور آزاز صاحب کا چہرہ دیا جائے کیونکہ ہر آدمی ان کے چہرے کو لائک کرتا تھا پسند کرتا تھا ان کا پیرڈ جو رہا ہے ڈھائی سال کا اے چیف نیسٹر کے طور پر وہ اچھا رہا ہے انہوں نے لوگوں کے کام کیے ہیں تو اب کیا بدل گیا تھا بدل گیا یہ تھا کہ آج جو ہے نہیں کوئی ان میں کوئی نہیں چہرے جو ہیں وہ نہیں چہرے کوئی آنے رہے بلکہ اُلٹا چونکہ گلت ایڈوائس وہاں چل رہی ہے گلت ایڈوائس کی بنا پر ان لوگوں کو کچھوں کو پارٹی سے باہر کیا جا رہا ہے پہلے جی ایم سروری صاحب ہیں انہوں نے آرپ لگایا صاف طور پر کہ کانگریس پارٹی اور بی جی پی میں ملی بھگت ہے تین سو ستر پر سٹینڈ کیا ہے یہ تمام باتیں پوچھ رہے ہیں وہ لوگ یہ تو ہمیں معلوم نہیں اور ان کو معلوم ہوگا جو کہہ رہے ہیں کیونکہ بزنس پارٹنشپ تو ان کی چل رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہماری لوگوں کی بزنس کوئی نہیں ہے بزنس شپ جو کہہ رہے ہیں بزنس پارٹنشپ ان کی ہے ان کو ذرا پوچھے گا کہ وہاں ٹنلز میں چل رہے ہیں ٹنلز میں آپ کے ساتھ کس کی بھائیوالی ہے کس کی پارٹنشپ چل رہی ہے اب یہ پرسنل لیول پر میں اتنے لیول پر نہیں جانا چاہتا ہوں ہمارے جو نیشنل پریزیڈنٹ ہیں بھارتی راشتے کانگرس کے ملک ارجن کھڑکے صاحب کشی وینو کپال صاحب اور ہمارے رجنی جو پاٹل ہیں جو انچار جہاں ہمارے ایم پی بھی ہیں اس کے علاوہ سینئر نیتہ جتنے بھی ہیں جمہو کشمیر کے قرار صاحب ہوگے اپنے ہمارے ہمارے پریزیڈنٹ جو پی سی سی کے بھی کارسور صاحب ہوگے سید صاحب پی زیادہ سید صاحب ہوگے رمن بھلا جی ہوگے تارہ چند جی ہوگے اور بھی جتنے لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ سوچ سکتے ہیں کہ ساری جمہو کشمیر کی لیڈرشپ کانگرس کی آج ہم کو یہاں جو ری جائن کروایا ہے میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کانگرس ہم چھوڑ کے چھے مینے کے لیے گئے تھے ہم ٹرائل پر گئے تھے کہ یہاں ٹرائل کیا ہو سکتا ہے مگر ٹرائل کے دوران میں ہم نے دیکھا کہ ان تلوں میں پانی نہیں ہے وہ چلنے والے تل نہیں ہے لہٰذا چونکہ ہم لوگ سیوا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوشل ورکر بھی ہیں چالیس سال سے زندگی سے لوگوں کا کام کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو سیاسی امپیکٹ جمہو کشمیر کی سیاست پر اتنی بڑی جوائننگ کے ساتھ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وقار رسول وانی جو پردیر شہدیاکش نے وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے عام آدمی پارٹی کو فینش کر دیا اور ڈی اے پی کو بڑا نقصان دیکھیں عام آدمی پارٹی کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں ان کا چپٹر تکریبن کمال کلوز کر دیا ہے آج کے جو یہاں ایونٹ ہوا ہے مگر ڈی پی اے کو بھی اتنا بھاری نقصان ہے کہ اس کی برپائی کو سوچ نہیں سکتے ہاں وہ کرنے پائیں گے اور آنے والا وقت جو ہوگا میں دوے کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کا انہوں کا چناؤ نشان جو جھاڑو رکھا ہے ہم اپنا دیسی لوکل جھاڑو اٹھائیں گے اور لوکل جھاڑو سے وہاں خورم خورم کچھ چہرے آب آدھی پارٹی سے بھی ہے آج جنہوں نے جوائن کیا ہے کیا وہ بھی ہیں وہاں پر موجود ہیں کوئی جو آب آدھی پارٹی سے ہیں تھے اب کہہ سکتے ہیں دوے پہلے جو بکار اسنواری جیسے بتا رہے تھے تب تک میں جارہا سمیر کا روح کرنا چاہوں گا سمیر آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے سمیر جی آپ نے سنا ہوگا ابھی جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں ڈی پی ای پی کے جو نیتا جو واپس ابھی کاؤگریس پہ گئے ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ راز کھونے پر تل گئے ایک دوسرے کے سب لوگ وہ کہا رہے ہیں بزنس پارٹنرسپ کس کی ہے وہاں پر چاہوں گا کہ آپ اس پر چیپ صاحب سے ریاکشن لے لیں جی جی میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے نریج گفتہ جو ڈی پی ای پی کے تھے چناب ویلی سے دو بار ایم ایل سی بھی رہے ہیں بہت پرانے دگج نیتا ہیں وہ ایک بڑا الزام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں سروری صاحب نے بھی کل کہا تھا کہ ایکچول میں بی جی پی اور کانگریس ملے ہوئے ہیں اور ان میں آپس میں تین سو ستر دارہ تین سو ستر پر ایک ایک جیسے مت ہیں آج وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ بزنس میں کن کی پارٹنرشپ ہے پینلرز کی کنسٹرکشنز میں باقی میں ڈی پی اے پی کے ہی نیتا بزنس فائدہ لے رہے ہیں بی جی پی سے اور جو ہارڈ ورکر ہیں ان کے گراس روٹ ان کو نظر انداز کیا جارہا اور بزنس پارٹنر ہیں آپ بڑا الزام ہے دیکھیں اس قسم کے جو بیانات ہے میں اس کی ریٹیل نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن ایک وائلڈ الیگیشن لگانا وائلڈ الیگیشن لگانا کہ بھائی کسی پرٹیکلر پارٹی کے لوگوں کے بزنس کی ڈیلز ہیں پی جی پی کے ساتھ میں اس قسم کی وائلڈ الیگیشن لگانا یہ ایک فرسٹرشن ہے آپ نے پہلے بھی مجھے پوچھا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں خبر یہ کہ راہل گاندھی کی پارلمنٹ کی سندسیتہ کو بحال کر دیا گیا ہے راہل گاندھی کی لوگ سبھا سندسیتہ بحال کر دی گئی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ راہل گاندھی پارلمنٹ کی پروسیدنگز کا حصہ بن سکتے ہیں وہ ایس این ایم پی اپنے جو ان کا لوگ سبھا شہت ہے اس کی وہ نمائندگی کر سکتے ہیں راہل گاندھی کی لوگ سبھا سندسیتہ کو بحال کر دیا گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر حالکہ چندرس پہلے ہی یعنی دو دن پہلے ہی راہل گاندی کے بارے میں جو معاملہ تھا سپریم کورٹ میں اس میں گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا تھا تب ہی اس بات کی سبحانہ جتائی گئی تھی کہ اب جو ہے راہل گاندی کی لوگ سبحانہ کی صدستہ جو کہلے کہ سنسط صدستہ کی صدستہ جو بحال کرنی جائے گی تو اب یہ اس وقت خبر صاحب نے آرہی کہ راہل گاندی کی سنسط کی صدستہ بحال کرنی جائے اور خورٹ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں ملکہ جن کھڑگے کے آواز پر آپ ہیں راہل گاندی کی سنسط صدستہ بحال کرنی جائے اس بارے میں وہاں پر جو نیتا ہے کونگرس کے وہ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے میرے ساتھ شیاملال بھغت جی ہے ایمل سی ہے وہاں کے اور زیادہ تر جو بڑے نیتا ہے یہاں پر ونگوپال جی تمام لوگ اپنی بات کر کے پہلے ہی جا چکے ہیں شیاملال جی راہل گاندی کی صدستہ بحال ہو گئی ہے یہ سنسط سے خبر آ رہی ہے بڑی خبر کیا کہیں گے تو اس کے لیے تو میں دل کی امید ترین گہرائیوں سے ان کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں کہ سچائی کی جو جیت ہوئی ہے اور انہوں نے یہ جیت حاصل کی اور ہماری نمائنگی کے لیے وہ ہوس میں جا رہے ہیں تو ان کو بہت بہت مبارک ہو تو مثال دیکھئے سبھی لوگ خوش ہیں یہاں پر زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں لیکن ہم جمہو کشمیر کی بات کر رہے تھے آج آپ خود دی اے پی سے ہیں تو کیا کتنا بھاری نقصان جمہو پروینس میں کیا ویلی میں کتنا تھا اور اس کا کیا پربھاو پڑھنے والا ہے کیونکہ الگ الگ طرح کے دعوے ہو رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نور پور فارمر تھے تمام باتیں دی اے پی کی طرف سے کہی جا رہی ہیں دیکھئے آج تو ہم گھر واپسی کر رہے ہیں آج کے دن تو نفع اور نقصان تو تب ہوگا کہ جب کوئی تراجع وہاں رکھا جائے گا اور لوگوں کے بیچ میں جائیں گے تو تب پتا چلے گا کہ کس کو نفع ہوا کس کو نقصان ہوا اب ایسے کہنے سے کیا ہو جائے گا کہ ہم جی اتنا نقصان کسی کو پہنچائیں گے کتنے لیڈر سے ڈی اے پی کے پاس بچے ہیں جس طرح سے لگاتار جوائننگ ہو رہی ہے کانگریس میں دوسری پارٹی گو نیتا اور خاص طور سے ڈی اے پی میں جو تمام کانگریس کے کارکر تانیتا گئے تھے کتنے لیڈر سے ابھی ڈی اے پی کے پاس موجود ہیں دیکھئے اس کے لیے ازاز صاحب ایک مہان لیڈر دیش کے رہے انہوں نے اچھے کام کیے اتنے سال انہوں نے سیاست کی ہے اور بڑی سیاست کی ہے تو اب پیچھے کیا بچ رہا ہے تو اسی بات کا ہمیں بھی دکھ ہے کہ دیکھئے ایک اتنے بڑے لیڈر کو جو ہے تو پرانے لوگوں کو سنبھالنا چاہیے جن کی چالی چالی سال کی سروس ہے جنہوں نے اپنا پورا جیون جو دے دیا لیکن آگے اگر ڈارک آ رہا ہے فیوچر ختم ہونے جا رہا ہے تو میں شڑول کاسٹ طبقے سے تلق رکھتا ہوں تو ہمارے شڑول کاسٹ جو لوگ ہیں وہ کئی جگہ ریزرویشن ختم ہو گئی تو وہ بہت پراشان ہیں کہ اب ہماری نمائنگی جو ہے کرنے والا کوئی بچا نہیں اس لیے ہم وچار دھارہ جو ہے کانگرس کی جو وچار دھارہ ہے تو ہم اس میں جن میں ہیں اس میں پلے ہیں تو وچار دھارہ کے ساتھ ہم کو چل کے اپنے جو گریب دبا کچلا سماج ہے تو اس کے لیے میں کام کروں گا تن مند سے کیا بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی کروں گا پنچائی تراج کا میں ملسی رہا تو باقی ہمیں کسی کو بلیم نہیں کرنا ہے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے جو جیسا کرم کرے گا ایک بات تو ہے کہ آپ لوگوں نے غلام نبی صاحب کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تمام لوگ تو کانگریس پارٹی جوائن کر رہے ہیں وہ اکیلے رہ جائیں گے دیکھئے وہ بہت بڑے لیڈر ہیں انہوں نے کم سے کم ہم سے بھی کوئی ہمارے سر پر بھی کوئی ہاتھ تو اس پرکٹ کی بڑی خبار اور خورنا میکبہ پھر میں اپنے درشکوں کو دینا چاہتا ہوں راحل گاندھی کی صدیصتہ کو بہال کر دیا گیا ہے سنسط کی صدیصتہ راحل گاندھی کی بہال ہو گئی ہے لوگ صبح کہ وہ صدیصتہ ہیں لوگ صبح کی صدیصتہ بہال کر دی گئی ہے راحل جی بھار آئے ہیں سنسط کی صدیصتہ راحل گاندھی کی بہال کر دیں گے ہم ایک کم سے ایسی آنڈی آئی ہے جو بھی کوئی ہوا پر لگئی ہے اب راحل جی سنکش کریں گے اور دلی میں پورے بھارت میں ہماری کانگریز سرکار ہوئے گی جس کا نعرہ ہوگا راحل جی سنگش کرو جلدہ پورے ساتھ ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوشیاں بنا رہے ہیں کانگریز کے سپورٹرز ہیں کچھ ان میں سے کانگریز سے کار کرتا ہے کچھ سپورٹرز ہیں اور یہ اس بات کو لے کر خوشیاں بنا رہے ہیں کہ راحل گاندھی کی لوگ صبح کی صدیصتہ سنسط کی صدیصتہ بہال کر دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ آج خاص طور سے وائینات جو لوگ صبح شیطر ہے جہاں سے راحل لوگ صبح کی نمائدگی کرتے ہیں جہاں سے راحل گاندھی جیت کر آئے ہیں اس وائینات شیطر کے لیے بھی یہ ایک کافی اچھی خبر ہے وہاں کے لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے راحل گاندھی پر بروسہ جتایا تھا ان کے لیے بھی یہ خبر اچھی ہے تو راحل گاندھی کی صدیصتہ بہال کر دی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ جنہوں پہلے کی بات ہے جرات کی عدالت نے راحل گاندھی کے خلاف فیصلہ تھیا تھا جس میں راحل گاندھی کو دو سال کی سزا سنائی گئی تھی اور اس میں ایک پرادھان کے تحت جس کسی کو بھی دو سال یا اسے زیادہ کی سزا سنائی جاتی ہے تو اگر وہ کسی بھی اسمبلی یا سنسد کا اگر وہ صدیصتہ ہوتا ہے تو اس وقت ہے اس کی صدیصتہ چلی جاتی ہے چونکہ راحل گاندھی کو بودی سر نے بانہانی معاملے میں دو سال کی سزا سنائی گئی تھی پھر معاملہ ہائی کورٹ تک گیا ہائی کورٹ سے پھر معاملہ سپریم کورٹ تک گیا پھر سپریم کورٹ نے گجرات ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو روک دیا جس میں راحل گاندھی کی سزا کا اعلان کیا گیا تھا اسے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو روک دیا رد کر دیا اس کے بعد یہ باتیں کہی جائے تھے کہ جیسے ہی چونکہ کسی کو دو سال یا اسے زیادہ کی سزا ہوتی ہے تو اس کی صدیصتہ چلی جاتی ہے چاہے وہ اسمبلی کا صدد سے ہو یا صدیصت کا اسی طرح سے اگر وہ ایسے معاملے سے جب وہ اسے چھٹکارہ مہتا ہے یا پھر وہ آروب اس سے ہٹا لیا جاتے ہیں یا پھر یہ کہ اس کی سزا اگر دو سال تک کی اگر سزا ہے اس سزا کو روک دیا جاتا ہے تو پھر یہ صدیصتہ بحال بھی ہو جاتی ہے تو چونکہ سپریم کورٹ نے گجرات ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو جس پہ دو سال کی سزا کا اعلان تھا اس فیصلے کو روک دیا تھا اسی لیے وہ جو ہے فیصلے کو رد کی جانے کے ساتھ ہی اس بات کی سبھاؤنا تھی کہ اب راہل گاندی کی لوگ سبھاؤ کے سندھستہ بحال ہو جائے گی اور اب یہ خبر ہے کہ لوگ سبھاؤ کے سندھستہ سندھستہ بحال کر دی گئی ہے اور راہل کی اس خبر پہ راہل گاندی کے لیے جو خبر ہے ظاہر اچھی خبر ہے کہ سبھاؤنا پوری کے پوری سبھانا تھی اس پر اور ہم زیادہ جان کریں کہ پھر سے کبھا روک کرتے ہیں بھائی ساتھ بھائی جوٹ چکے ہیں بھائی سمادھ آتا خورم دہلی سے خورم جی دیکھئے وسال بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راہل گاندی کی سدھستہ آنن فانن میں پہلے جب سماپ کی گئی تھی تو دباؤ برانک شروع کر دیا گیا تھا جیسے ہی سپریم کورٹ سے فیصل آیا اس کے بعد کانگریس پارٹی کا ایک پورا ڈیلیگیشن وہ سپیکر سپیکر صاحب کے پاس پہنچا تھا اور انہوں نے اومبرلا صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس کی سدھستہ فوری طور پر بہال کر دیا لیکن بیچ میں دو دن چھٹی تھی اور اس کے بعد پھر بھی کانگریس پارٹی کے طرف سے اس طرح کے بیان آ رہے تھے کہ فوری طور پر ان کی سدھستہ جس تیزی کے ساتھ ختم کی گئی تھی کیونکہ گجرات میں فیصلہ آیا اس کے بعد اگلے دن راہل گاندی کی سدھستہ وہ سماپ کر دی گئی تھی یہ تمام چیزیں ہوئی تھی تو یہ ایک طرح کا دباؤ بنایا جا رہا تھا بین بازی ہو رہی تھی کہ فوری طور پر راہل گاندی کی سدھستہ بہال کر دی جائے لیکن اگر آپ دیکھیں تو کئی معاملے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ کافی دیری ہوئی ہے جیسے کہ ان سی پی کے سانسط تھے فیضل ان کی سدھستہ بہال ہونے میں کافی وقت لگاتا یہی وجہ تھی کہ ابھی کیونکہ وشواس پرستاؤ کل سے شروع ہونے والا ہے یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں تو اب ایک دلچسپ چیز جو ہے وہ کئی نہ کئی پارلیمنٹ میں دیکھنے کو ملے گی ایک طرف وزیر آزم نرند موڈی بولیں گے تو دوسری طرف سے راہل گاندی بھی بولتے ہوئے دکھائی دیں گے ایک تو لوگتندر کا جو جشن ہوتا ہے جو سنسد ہوتی ہے وہ کئی نہ کئی دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر پوری کشمکش اور تمام چیزوں کو دیکھیں تو کانگریس پارٹی بہرحال کافی حد تک اپنے آپ میں رہت محسوس کر رہی ہے اور جس طریقے سے ان کی ڈیمانڈز پوری ہوئی ہے اس کو لے کر جو کانگریس پارٹی کے کارکنان ہیں وہ کافی کچھ ہے کچھ دیر پہلے ہم نے جمہو کشمیر کے جو لیڈرز ہیں ان سے بات کی تھی اور انہوں نے بھی خاص طور سے جی امیر سے ہم نے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی اندہ پارٹی کے ہاتھ کاف رہے ہیں انہوں نے عویشوارس پرستاؤ کا عدمی اعتماد تحریک کا سامنا ہے اور اسی وجہ سے وہ راہل گاندی کی صدیت ستا ان کی رکھنیت بحال کرنے میں دیری کر رہے ہیں یہ تمام باتیں ہو رہی تھی لیکن بلاخر اب راہل گاندی کی کیونکہ رکھنیت بحال ہو گئی ہے وہ پارلیمنٹ جائیں گے اور عدمی اعتماد تحریک عویشوارس پرستاؤ میں ظاہر سی بات ہے اب ایک دلچسپ منظر دیکھنے کو ملے گا اس سال بلکل تو بلکل یہ تصویریں بھی کنے پر ہم دکھا رہے تھے اسکرین پر اس میں یہ تصویریں بھی ہیں کس طرح سے راہل گاندی کے سبر تک یا کانگریس کے سبر تک جو سپورٹرز ہیں وہ خوشیہ منا رہے ہیں دراصل اس بات کو لے کر یہ چرچہ تھی کہ کیا اس میں دیری ہوگی جیسا آپ نے بتایا فیضل کا اپنے اگزامپل لیا تھا کہ کیا اس مابلے میں بھی دیری ہوگی لیکن جو لوگتانترک اپنی جو پرکریہ ہے اس کے تحت اس میں ویسی داری دیری بالکل نہیں ہوئی ہے اور سنسط میں راہل گاندی کی واپسی ہو گئی ہے تو کانگریس دفتر کے باہر راہل گاندی کے سبرتکوں میں بھی کافی جوش دیکھا جا رہا ہے وہ ناجگا رہے ہیں اور خبر یہی ہے کہ راہل گاندی کی سنسط کی صدیتہ بہار کر دی گئی ہے اور فیلال یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جلدہ حظر ہوگے سنسط کی صدیتہ ہیڈرانز پریزنٹیٹ بائی ویشو سریہ سواسطہ سیواؤں اور سہی دیکھ بھال کے لیے آج ہی آئیں ایس پی ایس ہسپٹل لودھیانہ ایس کی ادھکشتہ موکہ منتری سکندر سنگھ سکھو کریں گے سورنکی شیطریہ اسپطال میں مشن اندر دھنوش کے انترگت چھوٹے بچوں کا ٹھیک کرن مشن اندر دھنوش کو سوشاسن دیوست کے افسر پر 25 دیسمر 2014 میں کیا گیا شروع کلو کے بجلی مہادیر مندیر میں شاورن ماس میں شدھالوں کی بھیر مانتا ہے کہ یہاں پر آچین شیولنگ کے درشن پوجا کرنے سے شدھالوں کی ہر منوکام نہ ہوتی ہے پوری جوالی ویدھان سبا میں محتوکانشی سکھار مدھیم سچائی پریوجنا کا نرمان کارش شیگر شروع کیا جائے گا اس پر دوستو تیس کروڑ اونانچاس لاکھ روپے خرچ کیا جائیں پریشی منتری پروفیسر چند کمان نے دی جانکاری ہمیرپور میں آئی فلو کے معاملے لگتار بڑھ رہے ہیں اب تک دوستو زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں اکیلے این آئی ٹی ہمیرپور پریسر میں پچھلے دس دنوں میں پانسوز زیادہ چھاتر آئی فلو کی چپیٹ راہول گاندھی کو راحت ملنے سے کانگریس کے راشتی ایس اچھی ویدھائک راجیش دھرمانی نے کہا ایس سی کورٹ کے اس لینے سے نیالے پر آم جنتا کا اور ادھی پشواس بڑھا ہے کھلو کے منالیوں پندل کے ساسے میں راجیش تریے سوطن دیوست سماروں کا آئے اوجن اس کی ادھکشتہ مکہ بنتری سکیندن سنگھ سکھو کریں گے سونان کی شیطریہ اسپطال میں مشن اندر دھنوش کے انترگت چھوٹے بچوں کا ٹھیک کرن مشن اندر دھنوش کو سوشاسن دیوست کے افسر پر 25 دسمار 2014 میں کیا گیا شروع کھلو کے بجلی مہادیر مندیر میں شامن ماس میں شدھالوں کی بھیڑ مانتا ہے کہ یہاں پراشین شیولنگ کے درشن پوجہ کرنے سے شدھالوں کی ہر منوکامنا ہوتی ہے پوری جوالی مدھان سبا میں محتوکان شی سکھار مدھیم سچائی پریوجنا کا نرمان کارش شیگر شروع کیا جائے گا اس پر دوستو تیس کروڑ 49 لاکھ روپے خرچ کیا جائیں گی کرشی منتری پروفیسر چند کمان نے دی جان کاری ہمیرپور میں آئی فلو کے ماملے لگتار بڑھ رہے ہیں اب تک دوستو زیادہ ماملے سامنے آ چکے ہیں اکیلے نائی ٹی ہمیرپور پریسر میں پیشلے دس دنوں میں پانسوز زیادہ چھاتر آئی فلو کی چپیٹ راہول گاندھی کو راحت ملنے سے کانگریس کے راشتی ایس اچھی ویدھائک راجیش دھرمانی نے کہا اسی کورٹ کے اس نیرنے سے نیالے پر آم جنتا کا اور ادھیفشواس بڑھا ہے پیٹ سفہ آئیورویدک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفا پیٹ سفہ آئیورویدک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفا بریکنگ کے بعد پھر آپ کا سواغت ہے نیو دیتن جے کے لئے اس پر آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ آٹن پنچ کے بگیال دارہ سیکٹر سے بڑی خبر ہے گھسپیٹ کے کوشش کو ناکام کیا گیا ہے ایک گھسپیٹیا مارا گیا ہے دوسرا گھائل ہے اور مارا گیا آتنکی استھانی آتنکی ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو گھسپیٹیا جو مارا گیا ہے جو آتنکی اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ استھانیہ ہے یعنی کہ وہ استھانیہ ویدیشی نہیں ہے کوئی یا پھر سارت پاک سے استھانیہ آتنکی ہے سنتر کے حوالے سے خبر مل رہی ہے 1903 میں پنچ سے لیانٹرل ریکہ سے پی او جے کے گیا تھا اور آتنکی کی پیچان مونیر حسین کے روپ میں ہوئی ہے سچ آپریشن اب بھی جاری ہے اور ٹیرر فنڈنگ ماملا نیا کی یاچکہ پر دلی ہائی کورٹ میں سنوائی الگاو وادی نیتا یاسین ملی سے جڑی یاچکہ موت کی سزا آتیے جانے کے مانگوالی یاچکہ اس وقت آپ کو بتا دیں نیا کی یاچکہ جو ہے اس پر سنوائی ہونی ہے نیا یعنی ناشر الیلیسٹگیشن ایجنسی کی یاچکہ پر سنوائی ہونی ہے دلی ہائی کورٹ میں ٹیرر فنڈنگ سے جڑا ہے ماملا نیا کی یاچکہ پر دلی ہائی کورٹ پر سنوائی ہونی ہے الگاو وادی نیتا یاسین ملک سے جڑی یاچکہ ہے موت کی سزا دیے جانے کے مانگوالی یاچکہ میں اس پر آج سنوائی ہونی ہے دلی ہائی کورٹ میں یاسین ملک سے جڑی ایک یاچکہ جو نیا نے یاچکہ دارک کی ہے اس پر آج سنوائی ہونی ہے دلی ہائی کورٹ میں آپ کو بتا دیں ٹیرر فنڈنگ سے جڑا یہ ماملا ہے موت کی سزا دیے جانے کے بانگ کو لے کر یہ آج کا دیار کی گئی جس پر سنوائی ہونی ہے سوشیل روان سر جوٹ چکے زیادہ دانکاری کے ساتھ اس خبر پر سوشیل اس بارے میں کیا اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے یہ جو نائے کی آج کا ہے اور کب تک سماعت ہو سکتی ہے اس پر ماملے میں آج پلحال اہم سنوائی ہونے والی ہے یاسین ملک کے ماملے میں آج کو پلحال پیش کیا جائے گا حالانکہ پچھلی سنوائی کے دور نائے کی طرف سے کورٹ میں کرجی داخل کر کے مانگ کی گئی تھی کہ چکی یاسین ملک کو لے کر کہیں نہ کہیں جو پلحال تھریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے لہذا اس پر ماملے میں کہیں نہ کہیں پیش کرنا ان کو غلط ہوگا بہرحال آج ان کو ورچول پیش کیا جائے گا چکی ان کی طرف سے پیر بھی کرنے والے وکیل پلحال ہائی کوٹ کو ابھی دینا ہے لیکن ان کی طرف سے کیا دلیلیں رکھی جائیں گی یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا سوشیل کچھ اندازہ لگ پا رہا ہے کہ لگ بھگ کتنے بجے سماعت یہ ہوگی لگ بھگ ساڑھے بارہ بجے کے آج پاس اس پورے ماملے میں دلی ہائی کوٹ اس ماملے کی سنوائی کرے گا کیونکہ چکی آج سو موار کا دن ہے تو جو اس پرکار کے میٹرز دلی ہائی کوٹ لیتا ہے وہ عمومن مانا جاتا ہے کہ وہ صبح اس پورے ماملے کی سنوائی کر سکتا ہے تو لگ بھگ بارہ بجے کے آج پاس اس پورے ماملے کی سنوائی پلحال سپریم کوٹ کر سکتا ہے جب اس میں یعطین ملک اپنی طرف سے کوٹ میں دلیل رکھیں گے حالانکہ نائیے کی طرف سے اس پورے ماملے میں ان کو فانسی دینے کی مانگ کی گئی ہے لیکن اپنی دلیلوں کا اور نائیے کی اس دلیل کا کس طرح بیلوت کرتے ہیں یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا تو کیا سوشل ایک سوال سے فور ہے میرے طرف سے وہ اگر آپ بتا سکے جو یعطین ملک کی طرف سے کیا کچھ آئیڈیا بل پا رہا ہے کچھ داز لگ پا رہا ہے کہ ان کی دلیل کیا ہو سکتی ہے اس بارے میں اگر نائیے جب ایک طرف یہ کہے گا کہ موت کے سزا دی جائے تو یعطین ملک کی طرف سے پہلے ہی جب اس پورے معاملے کی سنوائی چل رہی تھی تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ پلحال ان کے اوپر جتنے بھی آروپ لگائے گئے ہیں ان آروپوں کو وہ مانتے ہیں تو عدالت اگر اس پورے پرکریہ کو دیکھتی ہے یا جب اس پورے معاملے پر سنوائی کی جاتی ہے تو عدالت کا رویہ بہت رکھ ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے کہ جب خود آروپی یہ کہے کہ وہ اس پورے اپراد میں سنلپت ہے چونکہ پچھلی سنوائی کے دوران ان کی طرف سے یہ ساتھوں سے کہا گیا تھا کہ وہ خود یہ مانتے ہیں کہ جو آروپ لگائے گئے ہیں فلحال جات ایجنسی کے دورا اس پورے معاملے میں وہ انوالب ہیں تو عدالت اس پورے معاملے پر کہیں نہ کہیں ان کی سجا کو دیکھتے ہوئے ان کو امریکیت کی سجا فلحال دی گئی تھی چونکہ اب نائیے کی طرف سے جو عرضی راکھل کی گئی ہے ہائی کوٹ میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکیت کی سجا ہے اس پورے اپراد کو لے کر وہ بہت کم ہے لہٰذا یاسد ملک جنہوں نے نہ کہول کشمیر کے آبو ہوا میں یعنی کہ وہاں کے ماحول کو خراب کیا بلکہ ان کی وجہ سے جو بھارت جیسا دیس ہے اس پر بھی سنکٹ کے بادل مڑ رہا ہے انہوں نے پڑوسی دیس سے ملاقات کر کے یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی اور ایسے بیکٹ کو فلحان سماج میں رہنے کا کوئی عدکار نہیں ہے اور اسی آدھار پر انہوں نے اس پورے معاملے میں فانسی کی سجا کی مانگ کی ہے لیکن اب یاسد ملک کے دوارہ اس پورے معاملے میں کیا کچھ کہا جاتا ہے یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کیونکہ یاسد ملک نے پہلے ہی پلیٹ گلٹی کر دی ہے یعنی کہ سوشید تو جو بات آپ نے کہی ہے کہ دراصل تمام کے تمام آروپوں کو یہ کہنا کہ ہاں ہم اسے مانتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں دراصل اس بات کی کوشش تھی کہ یہیں بہت کی سزا سے بچایا جا سکے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بات نہیں ہوگی پھر بھی چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دلیل دراصل کوٹ میں دی کیا جائے گی یاسد ملک کے طرف سے اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا بہت شکریہ آپ کا سوشل تمام جانکاری کے لیے اور اس کے ساتھ دوخ کریں گے اگلی خبر کا خبر ابانات یاترہ سے جوڑی ہے ابانات یاترہ کا پیتیسوہ جتھا روانہ ہو چکا ہے ابانات یاترہ کا پیتیسوہ جتھا جمعو یاترے نواز سے روانہ ہو چکا ہے اور اس پیتیسوہ جتھے میں کل پانچ سو چونتیس شدھالو شامل ہے اور ان پانچ سو چونتیس میں سے ایک سو اسی شدھالو بالتل کے رسے سے روانہ ہوئے ہیں جبکہ 354 یاتری جو ہیں اب انات یاتری وہ پہلگام کے رسے سے روانہ ہوئے ہیں اور ان 534 کا جو آکڑا ہے کل آج جو شامل ہیں اس پہ 534 کل ملا کر یعنی بالتل اور پہلگام ان دونوں رستوں سے جو کل ملا کر جو آکڑا ہے وہ 534 کا ہے انہیں 24 واہانوں کے ذریعے روانہ کیا گیا ہے کڑی سرکشہ ویوستہ کے بیچ اور اب خبر ہیمارچل پردیش سے ہیمارچل میں پھر بدلہ ہے بوسم کا جو مزاج ہے شملا میں جھم آ جھم بارش ہو رہی ہے اور یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ رات سے ہو رہی تھی رکھو کر بارش لیکن شملا میں جھم آ جھم بارش ہو رہی ہے ایسی خبر اس وقت ہے اور بارش کو لیکن بوسم بیبھاگ کا الرڈ پہلے ہی آ چکا تھا تو ہیمارچل پردیش میں بوسم کا بزاج بدلہ ہوا ہے شملا میں آج بارش ہو رہی ہے جبکہ شملا میں آج جو راستی ہے نوہ راستی ہیٹلوم دیوہ سے اس کو لیکن ایک بڑا کارکرم بھی ہونا ہے لیکن ان سب کے بیچ بارش کے بیچ ہی جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے چونکہ بارش وہاں لگتار ہو رہی ہے رڈویر ہمارے سے جو چکے سیدھے زیادہ جانکارے کے ساتھ ہمارے سماد آتا رڈویر آگ کیا استیتی ہے بارش ہو رہی ہے یا بارش تھم گئی ہے یا پھر رکھ رکھ کر ہو رہی ہے جو ہے کافی تیز بارش یہاں پر ہو رہی تھی اور جس کے چلتے یہاں پر جس طرح کی استیتی بنتی ہے شملا میں اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ کچھ ایک کارکرم ہے جو پہلے سے نرداری تھے ہیں راجہ سرکار کے جو ہنڈلوم کارپوریشن ہے ان کا جو کارکرم آج رشپے ہونا ہے اس میں تھوڑا بیفدان پڑ سکتا تھا لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ بارش تھمی ہوئی ہے مکہ منتری کو جو ہے چندگر سے یہاں شملا پہنچنا ہے تو اب تھوڑی دیر پہلے جب مکہ منتری کاریالہ سے بات ہوئی تھی تو مکہ منتری جو ہے اڑان بھرنے والے تھے چندگر سے تو ابھی لگتا ہے کہ گیارہ سبہ گیارہ کے آس پاس مکہ منتری یہاں پر ساڑھے گیارہ تک جو ہے مکہ منتری پہنچیں گے اور دیکھیں ہم آچل میں بارش سے جس طرح کا نقصان ہوا ہے اس میں جو دلہ شملا ہے وہ بھی خاصا پر بھابیت ہوا ہے راج دھانی شملا میں ہم نے ڈیمیج جو ہے زیادہ نہیں دیکھا ہے شملا شہر کے بیتر جو ہے کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا ہے شروعاتی دنوں میں کافی نقصان دیکھنے کو ملا تھا جانی نقصان بھی ہوا ہے تو لیکن جو اوپری شملا ہے وہ بری طرح سے پرابیت ہے پورے ہم آچل کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں دو سو پچاسی کے قریب لوگوں کی جانے اس میں گئی ہیں اور آٹھ سو سے زیادہ گھروں کو جو ہے نقصان پہنچا ہے ساڑھے سات ہزار سے زیادہ جو گھر ہیں ان کو نقصانیاں پر پہنچا ہے جو آٹھ سو پچاسی گھروں کا ذکر ہم نے کیا وہ پوری طرح سے ایک شرطیق رست ہوگے زمین دوست ہوگے اور بتیس لوگ ابھی بھی لا پتہ ہے نقصان کی اگر ہم بات کریں تو یہ چھہ سٹھ سو کروڑ سے زیادہ کا نقصان کا ابھی تک آنکلن کیا گیا ہے موسم بھی باقی مانے تو ابھی راجدھانی شملا سمیت جو سات زلیں ہیں ان کے لئے لڑ جاری کیا گیا ہے جو آگامی تین گھنٹیں ہیں جو کافی بارش ان میں ہو سکتی ہے جس میں ہمیرپور ہے منڈی ہے کانگڑا زلہ ہے سولن زلہ ہے سرمور زلہ ہے اور شملا زلہ ہے تو آگامی تین گھنٹیں کے لئے جو آلٹ جاری کیا گیا ہے کہ یہاں پر بارش ہونے کی سمبھاونا ہے اور موسم بیبھاگ کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے کہ بارہ آگست تک ہمانچل میں موسم خراب رہے گا لیکن کوئی اس طرح کا آلٹ نہیں ہے کوئی یلو آلٹ جو ہے کبھل دس آگست کے لئے بتایا گیا کہ دس آگست کو یلو آلٹ ہوگا اور اس دن کچھ کشیتروں میں بھاری بارش ہوگی لیکن اورنج آلٹ جو ہے کہیں نہیں ہے تو یہاں پر ابھی بھی ہمانچل میں اتیاد بڑھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب بھی جگہ جگہ سے چھٹ پٹ ایسی گھٹنا ہے جو بھوس کھلن کی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ جانی جو نقصان ہے وہ اب تھم گیا ہے بہت شکریہ آپ کا رنوی تمام جانکاری کے لئے تو موسم کا حال وہاں پل پل بدل رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ بارش رک رک کر ہو رہی ہے کوئی دیر بارش ہو رہی ہے دیز بارش بھی ہو رہی ہے کہ پھر ٹھہر رہی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو انمان موسم بھباگ کا ہے اور جو بارش کا زور ہے اس میں کتنا انتر ہوتا ہے چونکہ لگتار بارش نے وہاں پر حالات تو بہت بدل دیئے ہیں لیکن آج کئی کارکرم بھی ہونے ہیں لیکن ان سب کے بیچ بارش اپنی جگہ ہے اور جتنے بھی کارکرم ہیں وہ اپنی جگہ ہے جمعوں میں پی ڈی پی کے آج بیٹھک ہے نیتاؤں اور کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک ہوگی محبوبہ مفتی کریں گے اس بیٹھک کی عدرشتہ تو یہ آج پی ڈی پی کے لیے ایک اہم دن ہوگا جو کہ محبوبہ مفتی خود اس بیٹھک کی عدرشتہ کریں گی جمعوں میں یہ بیٹھک ہوگی اور اس بیٹھک کی عدرشتہ محبوبہ مفتی کریں گی پی ڈی پی کی اس بیٹھک میں کن مددوں پر خاص طور سے باتچیت ہوگی یا کن مددوں پر وچار بنتن ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتے ہیں جس ہمارے سوادانتہ نے پہلے بتایا تھا کہ دراصل جو آنے والے دنوں میں چناؤں کا جو محول بنتا جا رہا ہے الگلار سٹر کے چناؤں ہونے ہیں اس کو لے کر تیاریاں کی جائیں گی اور پی ڈی پی کی کوشش کی ہے کہ جمعوں میں بھی اپنی جڑے جمعائی جائیں اس لیے جمعوں میں پی ڈی پی کی جو کوشش ہے پارٹی لیوائی پر وہ تھوڑی دنوں بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ اس بولٹر میں فیلحال اتنا ہیل کے نیو دیتن جے کے لیچ پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا